ملک میں ڈالر کی لمبیت خلانگ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روپے کی تاریخی بے قدری انٹر بینک مارکٹ میں چند گھنٹوں کے دوران ڈالر اٹھارہ روپے بہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے آئی ایم ایس کی شرط بجلی سارپین سے سالانہ تین سو پینٹیس ارب روپے سرچارٹ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا فیصلے کی ای سی سی نے منظوری دے دی اضافے کے تحت بجلی کے سارپین سے تین روپے بیاسی پیسے پی یونیک سرچارٹ بصول کیا جائے گا یہ رقم بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز کو ادائیگی پر خرچ ہوگی حکومت کے ذمہ باجبات کے ادائیگی تر سرچارٹ لاغو رہے گا حکومت کے ایلیکٹرک کے سارپین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا دستاویس کے مطابق کے ایلیکٹرک کے بجلی کے ریٹ دو طرح سے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت سارپین کے لیے یکسا ٹیرف کا اطلاق کیا جائے گا یکسا ٹیرف کے نپاس سے کے ایلیکٹرک سارپین کے لیے بجلی تین آشاریا اکیس پیسے سی یونٹ مہنگی ہوگی مہنگائی کے بوجھ سے میڈل کلاس کی کمر ٹوٹ رہی ہے پوا چوہدری کہتے ہیں ظالم اور نالائک حکومت روزانہ نیا بوجھ قوم پر جال رہی ہے پہلے سے انتہائی مہنگی بجلی کے ہر یونٹ پر مستقل تین روپے سائیس پیسے کا نیا سرچارٹ ظلم ہے جو لوگ بل دے رہے ہیں وہ چوری کرنے والوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں یہ ٹیکس صرف بل دینے کی سزا ہے وزیراعظم شہبار شریف نے پچاس سالہ مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا پی ٹی آئی راخنما فروح حبیب نے کہا تنخواہ دار اور دہاڑی دار طبقہ ان کا گزر بسر ناممکن ہو گیا بجلی دلوں میں اضافے کے بعد مزید سرچارٹ لگا دیا گیا ہے مہنگائی کا افرید ہوا بے قابو ملک میں مہنگائی میں اضافے کی شرخ 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مہنگائی کی شرح 31.1 پیصد پر پہنچ گئی مہنگائی گزرشتہ مہینے 27.6 پیصد پر تھی چنے، مونکی دال، سگرٹ، ماشکی دال، آٹا، خردنی تیل، گھی، تازہ پھل، دودھ، مشروبات، مچھلی، گوچ، سبتیاں مزید مہنگی درسی کتابوں کی صیمتوں میں بھی بڑا اضافہ ہو گیا سٹیٹ پینک آج مونیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا گورنر سٹیٹ پینک اضاف کی صدارت کریں گے مونیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود کا فیصلہ کرے گی گزرشتہ اضاف میں شرح سود 1 پیصد بڑھا کر 17 پیصد مقرر کی گئی تھی وزیراعظم شہبار شریف کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس سے سپریم کورٹ فیصلے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رکھی ہے وزیر خزانہ وفاقی کابینہ کو آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں لیں گے وفاقی کابینہ اجلاس سے موچی صورتحال کے حوالے سے بھی امور زیرے قور وزیراعظم شہبار شریف سے چیئرمن جوائنٹی فارسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا کی ملاقات ملاقات میں ملکی مجموعی سیکیوٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت اجلاس کا وقت تبدیل اجلاس اب دوپہر دو بجے ہوگا اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشنوں سیکیٹری شریک ہوں گے وزارت داخلہ سے سیکیوٹی اور وزارت خزانہ سے فنڈ کی پرخمی پر مشاورت کی جائے گی صدر مملکت اور گورنر قیبر پختونقواہ سے دوبارہ مشاورت پر غور کیا جائے گا لاؤنگ سپریم کورٹ پیسلے اور قانونی نقاض پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ دے گا قیبر پختونقواہ اسمبلی کے لیے بروقت انتخابات کیس پاکستان تحریک انصاف کی درقواست پر آج سمات ہوگی جسٹس روح الامین اور جسٹس اشتیاک ابراہیم سمات کریں گے گزرشتہ سمات میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے شیڈول سے مطالق رپورٹ جوان کروانے کا کہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن شیڈول کا اعلان نہ کرنے پر الیکشن کمیشن اور گورنر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں درخواست نمچا دی عزر صدیق نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے جس پر عمل کرنا سب پر لازم ہے جسٹس جواد حسن نے ریماغ سیئے اسی لیے الیکشن کمیشن کے وقیل کے چہرے پر بھی آج مسکراخت دیکھ رہے ہیں اٹانی جنرل اور وزیر قانون نے غلط رائے دے کر اپنی اور حکومت کی سپگی کروائے پی ٹی آئی راخنما پواہ چوہبری کہتے ہیں حکومت کو وزیر قانون اور اٹانی جنرل کو نہ اہلی اور بددیانتی پر گھر بھی بکلا کے منشی کو بھی علم ہے کہ بینچ وہی ہوتا ہے جو کیس سنتا ہے اور فیصلے پر دستاخت کرتا ہے پی ٹی آئی راخنما شہباز گل کی حکمران اتحاد پر تنقید کہا آپ کے پاؤں اکھڑ چکے اور دن گنے جا چکے ہیں سب جانتے بوچھتے عظم نظیر تارر عدالتی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں یہ تین ججز کا نقید ساری سپیم کوٹ اور پاکستان کی احزت و وقار کا مسئلہ ہے جسے سارے جمہوریت دشمن ڈاکو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جن دو قابل احترام ججز نے کیس سنا ہی نہیں کی ان کو فیصلے میں کیسے دھکیلا جا سکتا ہے اس پر سب جج متفق ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور الیکشن کمیشن اس کو یقینی بنائے گا سندھائی کوٹ نے تحریک انصاف کراچی کے مصطافی ایمین ایس کی استفعوں کی منظوری کے خلاف اوری سماعت کی درقواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دی گئے چیپ چارچسی ریمارکس دیئے کہ ہم درقواست کو سن کر فیصلہ کریں گے آپ جگباتی ماہول کیوں بنا رہے ہیں عدالت نے سات مارچ کے لیے درقواست کی سماعت مقرر کر دی پیچے آئی کی دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف پانچنگ کیسز جار نمچانے کی درقواست پر چیپ چارچس آمیر فاروق نے دیجیلا سے کہا جب کیسز زیر سماعت ہیں تو پھر ختم کیوں لچکا رہے ہیں ان کیسز کو نمٹائیں ایسا نہ ہو مزید دو سال لگائیں لاہر ہائی کوٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کے خلاف توہین عدالت کی درقواست ناقابل سماعت قرار دیتا ہوئے مجترد کر دی درقواست گزار نے آڈیو لیگز کے معاملے پر ثبوت نہیں لگائے آڈیو لیگز کا چانچ پر بھی ساتھ نہیں لگایا گیا درقواست گزار متاثرہ فریق نہیں تحریری فیصلہ جاری سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف متناسے کیس میں شیخ رشیب کے خلاف پر دیجن آئید نہ ہو سکی جوڈیشل میجسٹریٹ نے نئی تاریخ 21 مارچ مقرر کر دی عدالت نے سابق وزیر داخلہ کی طیبی بنیادوں پر آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر دی پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ انجد چویب کی دوران حراست وائرل ہونے والی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کو اس طرح دیکھ کر بطور پاکستانی مجھے شرمندگی محسوس ہو رکھی ہے ایمپورٹر حکومت نے ایک محبے وطن پاکستانی کو بغاوت کے الزام میں جیل پھیج دیا ہے وفاقی دار الحکومت کی سیکیئرٹی ہائی الٹ کرنے کے حکامات جاری درجمان اسلام آباد پلس کا کہنا ہے کہ عدالتوں کے گرد و نوام مظاہروں پر پابندی آئیت کر دی گئی وفاقی دار الحکومت میں دفعہ 146 نافذ العمل ہے پلس عدالتوں کے آہاتے میں صرف متارکہ افراد کو داخلے کی اجازت دی بلوچستان بے بجلی کے بہران کے خلاف احتجاز زمینداروں نے صوبے کی تمام قومی شاخرہوں کو بند کر دیا زمینداروں کی حکومت کے خلاف شدید نارے بس مطالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاز کا دائرہ کار مغبر تک پھیلا دیں گے مظاہرین کا اعلان رمضان المبارک سے قبل پنجاب فود اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کھیرہ تنگ رابل پیلی جویان میں خوراق پی جل سازی کرنے والے بیوپاری درنگے ہاتھوں پکڑے گئے سات ہزار کلو ملاوٹی مسال اجاد پر آمد اٹک میں آج سو اور چسوال میں تین سو لیچر غیر مایاری کول رنگز دنگ اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اسلام ایک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات میں مزید بارشوں کی نبیت سنا دی خیبر پفتون قومے بھی کہیں کہیں بادل کھل کر برسیں گے بلوچستان میں موصلہ دھار بارش ہوگی کشمیر اور گلگل پلتستان میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان پاکستان میں رواں محصے گرمی میں اضافے کی پیش گھوئی عالمی ماہر موسمیات میں خطرے کی گھنٹی بجھا دی جیسن نیکولیس کا کہنا ہے خوشک سردی سے مارچ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا میک آخر میں پری مونسون بارشوں سے گرمی کی شدت کم ہو سکتی ہے موسیقی